پیچھے چلے جائیں 15-16 میں جنہوں نے کوئی ایکزام دیا ہویا ہے ایک اور ایکزام آیا تھا ابھی کا ایکزام تھا اس کے اندر دیکھ لیں اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو 14-15 کے انڈ تک اور ایون 14 کے ایکزام میں بھی آپ کو سی پی سی کے اوپر ڈریکٹ یا انڈریکٹ ویسن ضرور ملے آپ پرابلم کیا ہے کہ یہ اتنا ایپورٹنٹ کیوں ہے اور یہ اس کو کیسے ڈلیل کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے آنسر کی لینٹھ آپ کے مارکس پر ڈیپینڈ کرے گی یہ ایک کوشن آتا ہے اسے میں تو یہ 100 مارکس کا ہے اور اگر یہ آتا ہے آپ کے کرنٹ افر کے پیول میں تو یہ 20 مارکس کا ہے اگر یہ کسی شورٹ کسٹن میں یا آپجیکٹر ٹائم میں آتا ہے تو یہ 5 یا 10 مارکس کا ہے سو آپ نے اس کے مارکس دیکھ اس کے کسٹن کو انیلیسز کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کیا پسی دینا ہے ایکزامنے کو آپ نے ایک ایسے لکھنے کہ CPC is a game changer تو آپ کو اس میں سب کچھ انکلوٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کا 20 مارکس کے کوشن ہے تو پھر آپ جیزوں کو ٹچ کر کے ادر سے نکل دیں گے CPC کو آپ نے کس اینگل سے لینے CPC ہے بہت ڈائیورس اور بہت بڑا پروڈیکٹ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا آنا چاہیے آپ کا وہ میپ جو آپ کو پیکٹس کر رہا ہے اس میپ کے اندر اگر آپ لائنز ڈراؤ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے وہ کرنی ہے کہ آپ کا ایک ویسٹن روٹ ہے ایک ساؤڈن روٹ اور ایک سینٹر روٹ ہے وہ آپ بنائیں گے اس میں آپ کے بعد آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں سی پی سی کے آپ کو کچھ تھوڑے بہت جو ہے نا پروڈیکٹ سے بارے میں علم ہونا چاہیے اور تھوڑے سے آپ کو فیکس کے بارے میں پتا ہوں چاہیے کہ فیکس ان ایسنس کے پروژیکٹ STAR اگر آپ پڑھیں پراجیکٹ 개미 ferment پروژیکٹ مركون آپ کی طرف میٹھ ایک müٹ компании پروژیکٹ ہوتا ہے پروژیکٹ پروژیکٹ ری پروژیکٹ ڈی Ei ان ایسی پروژیکٹ پروژیکٹ کچھ سینٹر ایک طرف آپ بجھلی کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں بھی طرح آپ ٹرین بنا رہے ہیں تیسی طرف آپ اس کے ایک نامک زونز بنا رہے ہیں ایک طرف آپ گاڑی کی پرچیز ہے اور ایک طرف آپ کا جہاز کا انجین ہے تو یہاں ڈائیورس پروجیکٹ بلکو ڈیفرنٹ نویت کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک آؤٹلوک دینا ہے کہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں ان پروجیکٹ کے اندر کتنی فینیننسیگ ہے جیسے آپ 46 ہے نا کو آپ کہاں کیسے آپ اس کو ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے ایک کوئنٹ فیو انٹرنل اور ایکسٹرنل لوگوں کے آپ نے اس پر کمنٹ کرنا ہے کہ انٹرنلی کیا اشیو دارہ ہیں پنجاب کھا گیا جی پنجاب کھا گیا اس ان کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیوں نہیں ملا کتنا پنجاب کو ملا اچھا جی ایس کہہ رہے ہیں کہ آپ سی پی سی بناتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف ہیں ہم انڈیا کے ساتھ اگوانستان اچھا ڈیل کرنے جا رہے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے اچھا اس سے پہلے آپ ہسٹوریکلی تھوڑا سا بیکگراؤنٹ دے دیں بے شک کہ ایشیا جو تھا یہ بزنس ہاب ہوا کرتا تھا ایمہ تو نہیں اس طرح کم نہیں کالی مرچے لینے ہیدھا آگئی تھی ایشیا وہ بزنس ہاب تو دے فیر کہ اگر یہ پھر سے ایک کوریڈور بن جاتا ہے تو آبیسلی انڈیا کمپیٹ کرے گا اور انڈیا ایک اور کوریڈور ڈیویلپ کرے گا ایران کے ساتھ یا سنگل ایشیا کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس سارے شفٹ ہو جائیں گے ایشیا کے طرف تو ویسٹ کو بہت بڑے ایشوز ہیں اس کے ساتھ پھر سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب بھی بزنس کہیں شفٹ ہوتا ہے تو بزنس ایکٹیوٹی جو ہے وہ ایکانومی لاتی ہے وہ پروفٹس لاتی ہے منی میٹرز ہوتے ہیں اگر بزنس شفٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی ایکانومی سٹرانگ ہوتی ہے اور صرف پاکستان کا سٹرانگ نہیں ہوتی چائنہ سٹرانگ ہوتا ہے اور چائنہ is the greatest threat to US right now دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک کے اندر ساؤدر اور ویسٹرن روٹس کی طرف دیکھیں آپ ایشیا میں سیز کی طرف دیکھیں آپ جو آپ کے فرنٹ پر ہیں ادھر دیکھیں آپ جو چائنہ ساؤت اس طرف جزیروں پر قبضے کر رہا ہے تو یہ ایتر ڈومیننس کا ایک ایسو آجاتا ہے کہ یو ایس کو اپنی ڈومیننس خطرے میں نظر آتی ہے یو ایس نے اپنی پالیسی بنائی ہی ایشیا کے لئے لگ سے تو اس کو وہ پالیسی پوری ہوتی ہی نہیں حظر نہیں آرہی ہر وار کے اندر ہر ایک جگہ پہ یو ایس نے ہمیں یوز کیا اب پوائنٹ یہ کہ اگر چائنہ سٹرانگ ہو جاتا ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ علاق کرتا ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ پاکستان کی اس کے ساتھ پاکستان چائنہ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے آپ کا تو آپ کے لئے بھی ایک بڑا فیزیبل ایری ہے اب پریزنٹ لی اگر آپ دیکھیں تو انڈین بورڈر سے یا انڈین سائٹ سے اتنے ٹیرزم یا اتنا کراس بورڈر ٹیرزم یا ایشو کریئٹ نہیں ہو رہے اور پاکستان کی ایری آف کنسن اغوانستان ہے اگر آپ تھوڑا چا دھیان دیں گوھر کریں تو آپ سوچیں گے کہ اچھلے ایک دو سالوں میں ہمارا سارا کراس بورڈر ٹیرزم یا سارا ایشوز یا پروبیمز جو ہیں وہ اگر آپ سائٹ سے کیوں ہو گئے ہیں ہمارا سارا وہ فوکس شفٹ کیوں ہو گئے ہیں پہلے ہمارے جب اگرین بورڈر سے فائرنگ کی دو ہلاہ پورا سے مسل سے فائرنگ جاری در سنوں تو پر غاملہ کر دیئے انڈین نے بورڈر کو فورسے لگا گئی لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا اب کیا ہو رہا ہے اگرانستان والی سائٹ سے چمن بورڈر کلوز کر دے گیا اگرانستان تو اس سائٹ سے ہماری طرف ٹیرزم ہو رہا ہے اگرانستان آپ نے بورڈرز کو چل کر رہا اور اگرانستان اس کے اگنس باتیں کر رہا ہے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اگرانستان کی آٹھتی ہے انڈیا کی نہیں آٹھتی ہے یہ فوکس شفٹ ہے اب انہوں کے سی پی سی کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کا کاشکر ہے it's all about the left side of your country اب اگرانستان بورڈر کی طرف اگرانستان بورڈر کی طرف انڈیا کی سائٹ پہ تو ہے ہی کچھ ہی اور ایری آف کنسر یو ایس فنڈنگ دوسرے اور نون ایشن کنٹریز کا بھی ان کے لیے بھی تھریٹ ہے پھر ایک آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ چار سٹوئنٹس ہوتے ہیں فلاس کنڈر آپ چاروں دوست ہیں اور یہ کلیگز ہیں تو آپ چاروں میں سے تیچر تین دن تک ایک سٹوئنٹ کو آکر کہیں کہ یہ بہت اچھا کر رہا ہے بہت اچھا اس کی پیزنٹیشن سب سے اچھی ہے اس کے سب سے اچھی فوکس ہے کلاس کے اندر تو آپ تینوں جو ہیں نا انکانشیس لی آپ تینوں اس سے تھوڑا سے الیرزی کو دیں گے یا تھوڑا سا اس سے آپ جیلس ہو جائیں گے یہ کیا بات ہے ہم نہیں بڑھ گئے ہم نے نہیں ایفٹ کی صرف آپ پیچھے اس کو ہی پیز کیوں کر رہا ہے سو ایشیا کے اندر بھی ایون جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی آپ کا سی پی سی پروجیکت ایک تھیٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں ادھر سے ایران کے لیے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پورٹ پھارے ہو جائے گی ادھر سے آپ دیکھیں سعودیہ سعودیہ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے الائنس سے باہر آجے گا آپ کے آئل اور آپ کے پیسے پہ یہ سارا پرگرام ڈیویلپ گیا اور بعد میں اس کے بعد پیسے آگے گیا آپ کو جائیں درودی اپنا کام کرو اور اس کے پیسے نمونہ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودیہ لیڈ الائنس بنی اور انہوں نے کہا ہے کہ پارسانی فرسی بیٹھیں پارسان کا آمی بیٹھیں پھر دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں ابھی ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ دائش وغیرہ کو یا راو وغیرہ کو انوال کر کے آپ کے بلوچستان کے اندر انرسٹ پیار پیدا کیا جائے تاکہ آپ کے بلوچستان کے اندرسٹیو سی پیسے کے روپس ہیں چینے کی انبیسمنٹ سطرے میں آجے اور اگر سیونٹی ون جیسے ایک ایفنٹ آپ اور کریئٹ کر دیں تو ایک ایک پرابلم فر پاکستان پاکستان اپنے ایترین میٹر سے فارغی نہ ہو تاکہ وہ سی پیسے کو ڈیویلپ نہ کر سکے یہ اتنا بڑا ایک پروجیکٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک آپ کا دیفیسٹ آپ کی فائنانس کے اندر آپ کے ملک کے جو لونز ہیں ان ساروں کی مالیت اور آپ کا آج تک جتنا ادھار ہے اس سارے کی مالیت کو کٹھا کریں تو آپ کے سی پی ای سی کے اندر سے صرف جو ٹرانزیٹ فانڈز آنے یعنی گاڑیوں کو گزرنے کے جو آپ ٹوکن فیس ہوتی ہے جسے موٹرل پی آپ دیتے ہو اس سارے کا ایک سال کا اینول فانڈ اس سے زیادہ ہے سو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جب فنکشنل ہو جاتا ہے تو آپ کی صرف ٹرانزیٹ اکانومی بننے سے آپ کے تمام ڈیپیننس آن آئی ایم ایف ڈیپیننس آن ورلڈ ڈیپیننس آن یو ایس ختم ہو جاتی ہے یوں میں سے آئی ایم ایف نہیں لون دے رہا آپ یہ آپ کتنے ان کے پیکج لینے کے لیے آپ بیل آؤٹ پیکج اس ملک کو دیا جاتا ہے کہ جو ملک کنگال ہو گیا ہے جس کی قومی پارک ہو گیا ہے تو یہ بیل آؤٹ پیکج آئی ایم اک دیتا ہے اس کے پیل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یہ بیل آؤٹ پیکج ہوتا ہے آپ اس وقت ایم ایس کے بیل آؤٹ پیکج پہ ہیں اور اب نیکس کسٹ کے لیے بھی آپ بیل آؤٹ پیکج پہ انتظار کریں کہ ہمیں بیل آؤٹ کرا ہو بننا ہم گئے so they don't want you to get out of this بیل آؤٹ پیکج they want you to survive only they don't want to be independent they don't want you to stand on your own feet so جب آپ کا اتنا بڑا مہگا پروجیکٹ پھر ایک چیز اور ہے کہ it's not about you only it's about china as well کہ جب china کی growth اگر آپ ساؤدن سائٹ دیکھیں تو وہ developed ہے اب اس کا جو underdeveloped area وہ اس کو develop کرنا چاہ رہا ہے اس سی پی سی لین کے پروف کاش کر اور یہ جو سوگے ہیں یہاں پر آپ کے پتھان آباد ہیں یہاں کے آبادی دوائرس کے اندر مسلم زم بہت زیادہ تو وہ کیا کر رہی ہے یہ underdeveloped area کو touch کر رہا ہے اس کے ساتھ تاکہ یہ ایک تو یہ develop ہوگا پھر یہاں سے اب دیکھیں چینے کے لیے یہ easy نہیں تھا آپ نے developed area کہ ساتھ directly کنک کر جیتا ہے پاکستان کو but no یہ انٹیلیجنٹ enough کہ کاش کر کے ساتھ کنکٹ ہوگا تو کاش کر ڈیویلوپ ہوگا پاکستان is fair enough پاکستان says کہ جہاں سے کنکٹ کر رہے ہیں کنکٹ ہو کر رہے ہیں کاش کر کے دیویلوپمنٹ کے ساتھ چینہ مزید ہوتا ہے چینہ کی ایک ساتھ تو دیویلوپٹ ہے جہاں سے سارا بینیس ہو کر رہا ہے اگر دیویلوپ ہوگی تو رشیان ساتھ بینیس کر سکتا ہے سارا بینیس کے ساتھ بینیس کر سکتا ہے کاش کر کے دیویلوپمنٹ سے کاش کر سکتا ہے there's a lot of threats a lot of issues یہ پھر آپ دیکھیں آپ رشیانز یہ بڑے hard gore people ہیں they're not they're not like chinese یہ بھی ایک رشیانز کو آپ red army اور ان کا background پڑھیں گے 45 40 کیرہ کا IR میں جب آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑے hard gore لوگ رشیانز کے ساتھ بھی گزارہ سیمپل نہیں رشیانز کے ساتھ سانٹریلیشنز ہیں سانٹریلیشنز جو ہیں لینڈ لکھ ہیں ان کے پاس گزارہ کوئی نہیں ان کا سمندری جم جاتا ہے ان کے لئے بہت بڑی وزنس اپرچونٹی ہے اگر وہ دیویلپ ہوتے ہیں تو رشیہ سٹرانگ ہوتا ہے رشیہ ہز بین ایس سو یو ایس کی سپر میسی وہ کہتے ہیں کہ ایک گلی میں گھنڈا چل سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک مد معاشی ہے تو ٹھنگز آر کنٹرول ورڈ 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 ہمیشہ سے تھری ایس کے اندر صرف کیا تھا کہ جب ویس نے یا گلوبل دنیا نے جن بھی ملکوں نے انجوائے کیا گوڑ فائنینشل ٹائمز کو یا جن جن ملکوں نے بھی انجوائے کیا انڈیس لائز ایشن کو تو اگر آپ غور کریں تو انڈیس لائز تو سارا کچھ ہے لیکن raw material کان سے آرہا ہے اسیان country سے آرہا ہے skilled labor کان سے آرہی ہے skilled labor اسیان country سے آرہی ہے so if you have got the raw material you have got the skilled labor then why you are still dependent on them because they want you to be so if آپ اپنی ایسی mega project so they they don't want anything like this in asia so for example paxan or india ka everybody knows ke inka ekk hard core karek rivalry so agar paxan develop karta cpc to they know india would develop something or it would connect someone to some something or somebody so that they can earn something or they can equalize them and us would fund them so that they can counter china and pakistan but in other ways us also is very much concerned about this that once india develops there becomes another problem of asian development and they don't want it like this china is working on imbrd that bank equivalent to imf so that they can generate their own funding they can finance their own projects but the problem is ke ye sab collective interlinked ab dekhen there are certain moves chess chess ho tina move and counter move you are not certain of things but after the enemy moves you make another move counter to that move so there are never things decided this i 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 couple and that senate has go to the l i i mean the اچھی فنڈنگ دیں اچھے ان کو بینیفٹ دیں کیونکہ دونوں کا میکل انٹرسٹ ہوتا ہے اسی طرح انٹرسٹلللیشن کے اندر بھی کنٹریز میں ہیں وہ پکے اینیمیز یا فرینڈز نہیں ہوتے ابھی جیسے آج کا عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے سپیکر صاحب نے ہمارے خلاف ایک اسیمبلی میں اردوشن پوٹ کی بھی ہے اور ہم نے ان کا بیٹا جو ہے وہ شوکت خانم میں آن میرٹ سلیکٹ کیا یعنی کہ ہم میرٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ ہمارے خلاف بے بنیاد کام کر رہے ہیں سو پوائنٹ یز کہ ایک سائیڈ پہ آپ اس کو بینیفٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک سائیڈ پہ آپ کا وہ اینیمی بھی ہے کومن بینگراؤنڈز کے اوپر کومن بینیفٹ کے لیے سب لوگ برابر ہوتے ہیں سیم لائک ہیومن بینگز سیم کنٹریز جس بیہیو لائک پیپل جیسے لوگوں کا سلف انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کو کئی پروفٹ نظر آتا ہے آپ انویسمنٹ کر رہتے ہو آپ کو کئی لاؤس نظر آتا ہے آپ چیز سے پیچھے ہو جاتے ہو آپ اپنے بیانس پر جاتے ہو کنٹریز دو دے سیم سو سی پی سی کے اندر آپ اس کے آنسر کے اندر اگر آپ کا فل فلیج ہندرڈ مارکس کا ایسے آتا ہے معنی مواہت چیز سے پیچھائی اور بھی یہ بھی کریں دی stable یہ لاحقہ نمgesetz کی کنتیز کے رلیشن اگر آپ کے سبس ذکیت نہیں ساپنے بھی کہ آپ پکسانی رہیٹھizers بھی دکستان جب وہ ڈسکس ہو یا نہ ہو آپ نے ان کا تھوڑا 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 جتنا آپ اس کو کمپریہنسیولی ڈیل کریں گے آپ کا کنٹنٹ مضبوط ہوگا دوسرا ٹیبل ٹیبل فارم میں شو کریں ڈائیگرام شو کریں میپ ڈراؤ کریں اس کے بعد پوائنٹس بنائیں جو پورا فل میپ آپ کو پیکٹس کرایا اس میپ کو پیکٹس کریں پھر اس کے اندر ایروز دیں اس کنٹری کو یہاں سے یہ ایشو ہے کیونٹی ایریا ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو برائٹن کر دیں کسی کو پینسل سے ہمارک کر دیں اس میں کو یوز کریں اس کے بعد یوں کریں کہ آپ نیچے ایک لسٹ آف کنٹریز دے دیں پھر چاہ بہار کے ساتھ اس کا کمپیرزن دے دیں پھر آپ اپنی جو آپ کی پورٹ ہے گوادر پورٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پر بات کر دیں کہ جی کس طرح یہ خریدی گئی اومان سے کیسے لی گئی کتنوں ہی لی گئی کس نے خریدی پھر اومان پھر چاہ بہار کا اور اس کا کیا فرق ہے پھر چائنہ نے اپنی پورٹ ہے اس سے سعود چائنہ سی میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے پھر آپ کے جو چوک پوائنٹس ہیں ان کی بات کر دیں پھر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے جب ایسے کوسچن ہے تو آپ نے کمپیہنسیلی سوٹیل کرنا ہے اچھا اب اگر ٹونٹی مارکس کا کوسچن آجاتا ہے دیکھیں مارکس جب بھی لینے ہیں تو یاد رکھیں جنگی ورل ٹائم کی بوکس ساری دنیا نے پڑھ کے آنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا کروان ہے اس کی بوک سب نے پڑھ کے آنا ہے تو پھر اگزائمنر نے وہی پڑھنا ہے نا سی پیسی سی پیسی گیم جنگر سی پیسی گیم جنگر آپ کا جب تک آئیڈیا ڈیفرنٹ اور یونیک نہیں ہوگا آپ کو مارکس پر ملیں گے یونیکنس کے لئے آپ کو بتایا ہے وہ میپ آریک نے نہیں کیا ہوا اسی طرح آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ایروز ہر کوئی نہیں دے گا کوئی نہیں ٹیبل بنائے گا ٹھیک ہے کوئی نہیں ملکوں کے ساتھ ڈسکاس کرے گا اس کے امپیکٹ کو لیکن یہ سب چیزیں اس لئے بتائیں ہیں کہ اگر آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا کوسچن ہے تو ہنڈرڈ کے حساب سے ڈیل کریں ٹونٹی مارکس میں آپ یہ بنانا لگیں گے تو آپ کا ایک کوسچن پورے دو گھنٹے لے جائے گا یہ نہیں ہوگا آپ سے ٹریکٹس اس لئے آپ کو ریجسٹر دیا ہے اس لئے آپ کو بتائیں کہ بولٹ فارم میں ایک ایک کی پوائنٹ اور کی آئیڈی کے ساتھ ایک دو دو لائنیں لکھ لیں تاکہ ایڈ دی اینڈ آپ کو اس کو ٹونٹی مارکس کے لئے اگر کرنا ہے تو اس کو لکھ دیں اگر اس کو گروہ کرنا ہے تو اسی آئیڈی کو گروہ کر کے انڈرڈ مارکس میں لے جائیں لیکن کنٹنٹ آپ کے پاس وہی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے ایک ہی شروع کیا آپ کو نظر آ رہی ہے مجھ سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی آئیڈی کو اسی آئیڈی کو کمپریس کر کے اندر ڈال دینا ہے اب کیا ہوگا اب دیکھیں ایک بات ہے آپ نے آئیڈیا دیا کہ آپ نے ہیڈنگ دی تھی کمپیرزن آف چاہ بہار ٹو گوادر پوسٹ ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے صرف چار لائنیں لکھ دی کہ گوادر ڈیپ سی پوسٹ ہے چاہ بہار ڈیپ سی پوسٹ ہے چاہ بہار ڈیپ سی پوسٹ ہے یا کمپیرزن دے دیا یا تھریٹ دے دیا کہ ایران اتنی پرانی ہے اور یہ ہے اور یہ بھی اسلامی کٹری لیکن اس کو یہ اس کے انڈیا ایک سال ہی کی ٹریڈ ہے اچھا پھر جو آئیل کی ایسے جو آپ کا یہ کٹ ہے سی آئیل کی تنی ہی کیرے ہی ہے تو اتنا بڑا اینپیکٹ ہو سکتا ہے این چار لائنوں کے اندر ایگزامیں کو کلیئر ری نو کہ اس بندے کو چاہ بہار کی بھی انفرمیشن ہے اس کو گوادر پوسٹ کی بھی کلیئر انفرمیشن ہے اگر آپ ڈیٹیل میں نے گئے بٹھی نوز اچھا آپ نے لے دیا کہ آپ نے کوئی ماب راو کر دیا یا آپ نے کوئی لنک راو کر دیا یا آپ نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی نا کہ یہ ایمپیکٹ ہے ان ساؤتھ چائنا سی اب اگزامینر نوز کہ جی اس کا وہاں ایمپیکٹ کیا ہے اگر آپ اس کو چار لینوں میں یا دو لینوں میں ایک لینوں میں ہنٹ دے لیے کہ یہ بات میں کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ نوز کہ اس کے پاس ٹائنگ کی چھوٹی جاتی چیزوں کو کنگلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر ٹونٹی مارچ سے آپ کی لینٹھ آپ کو نظر آ رہی کہ ٹائنگ گزر لگ رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کنگلوٹ کر رہے ہیں دوسرا اسی لئے آپ کو بار بار پر پیکٹس کریں کہ آپ نے وہاں کانی نہیں ڈالنی شروع کر رہے ہیں کہ ایک ماب بنا رہے شروع کیا ہے بیس منٹ اس پر انگ برے تو آپ کو کوئی ماب بھی بنے گا اسی لئے آپ کو ماب کی تین منٹ میں پیکٹس کرائیے کہ ماب مست بھی ایک ماب بھی رفت سے بنایا اور بس گو آن دوسرا جو سامنے بیٹھا ہے وہ لے میں نے مصر میں بیٹھا ہوں میں اردو میڈیوم کا پڑھا ہوں ساری زندگی اور میں آٹھمی کلاس میں فیل ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ مجھے بتائیں کہ جی سی پی سی کیا ہے تو یو مست میک ٹنگس کلیر ٹو می ایک آٹھمی فیل بچے کو بات کلیر ہونی چاہیے اگر آپ اس طرح بڑھیں گے جیسے اگزیمنٹ نوز ایوریتھنگ تو وہ پھر آپ کا کام نہیں بنے گا آپ کوئی بھی کوششن اٹم کریں اس کو اس نیت سے کریں کہ جو آپ کی آڈینس ہے جو آپ کی اگزیمنٹ آپ کا ٹیچر ہے کوئی بھی ہے تو آپ نے اس کو اگر لکھائیں اوپر سی پی سی لکھائیں اگر ویسے موس پریفریبل تو یہ ہے اس کو فارملی سی پی سی چائنا پاکسان اکنومک کوریڈور پورا لکھیں کبھی اس کو شارٹ فارم میں لیکن آپ نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے اس کے نیچے پورا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں سی پی سی آپ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جب لکھا ہے اس کے ساتھ آپ لکھیں گے اس ایکوال ٹو یا بریکٹ یا وٹیور فارم میں آپ اس کو ایکسپین کریں گے چائنا پاکسان اکنومک کوریڈور like Then آپ اس کا شارٹ فارم کو اس کو شارٹ فارم کریں Once آپ نے اس نےا بھی couldوں کر دیا اسی طرح اگر آپ for example map جو میں نے آپ قھتے ہیں اگر آپ کو جو میں نے سی پی والی بعد پاکٹیا آپ وہ سی پی بھی اس کار سکتے ہیں word کہ سی پی بھی اس کار وٹی ہی اس ایکسپین آپ کو شارٹ فارم کار سکتے ہیں تیکنیکل تمام یہ میں سے گاختے ہیں So آپ کیا کریں گے آپ اس کے اندر پہلے map کے نیچے لکھیں گے سی پی is equal to critical point Then you can write down ایسی طرح آپ چیزوں کو مجھے کنے کی ترمید کیا رویچن کے ایسے م� کام کرنے کے ساتھ جو کام کرنے کیا پیش کیا رام کرنے کیا سطحیب و اینکرم کام کرنے کیا پیش بھی پیش بگا